السلام علیکم دوستو آج کا یہ ویڈیو بڑا ہی سبق آموز ہیں کہ کیسے ٹائٹن دیکھنے گئے پاکستانی شہزادہ داود اور اس کا بیٹا سلیمان داود آخر اس مقام پر گھر سے ہزاروں میل دور ہزاروں فٹ سمندر کے گہرے پانی میں جا پہنچیں تو دوستو چند منٹ کا یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھیں اس سے آپ کو بڑی ہی تیم کی معلومات حاصل ہوگی اور آپ کو زندگی کا بڑا سبق ملے گا دوستو یہ ٹائٹن نامی ہائی ٹیک انسانی آبدوز دین ہزار میٹر کی گہرائی کا دباؤ برداشت نہ کر سکی جبکہ تقریباً دس سینٹی میٹر لمبی ایک شفاف جیلی نمہ مچھلی چھ ہزار میٹر کی گہرائی میں آرام سے رہتی ہیں پھر کچھ نہ سمجھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بے ترتیبی کے ساتھ محض اتفاقیہ طور پر یہ زندگی پیدا ہوئی اور دوستو اس آبدوز کے ڈوبنے سے مجھے امام غزالی رحمت اللہ علی کی کتاب احیاء علوم میں پڑھا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنا دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک وجی صورت بزرگو تشریف لائے اور آ کر ایک دربار میں موجود لوگوں میں سے ایک شخص کو قدرے بھور کر دیکھنے لگے دیر بعد محفیل برخواست ہو گئی وہ بزرگو بھی اٹھ کر چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور کر دیکھ رہے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت تھے یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائے اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور سینکڈو میل دور لے جائے آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو ہوا نے اس شخص کو اٹھایا اور میلو دور لا اتارا تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلا صاحب کو کیوں گھور رہے تھے تو ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اس شخص کو ہند کے فلا علاقے میں یعنی بہت دور علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی تو دوستو اسی طرح شہزادہ داوود اور اس کا بیٹا سلمان داوود آخر اس مقام پر گھر سے ہزاروں میل دور ہزاروں فٹ گہرے پانی میں جا پہنچیں جہاں ملک الموت ان کا انتظار کر رہا تھا تو میرے پیارے عزیزو اس میں بڑا سبق یہ ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اپنی اپنی جان اس مقام پر دینی ہے جہاں کا فیصلہ مالک دو جہاں نے کر دیا ہے نہ جانے کہاں اور کب ہماری زندگی کی آپ دوز بھی اسی طرح ڈوب جائی جیسے شہزادہ داوود اور اس کا بیٹا سلمان کی ڈوبی چنانچہ ہمیں ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا چاہیے تو دوستوں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے ہیں کومیٹ میں ضرور بتائیں السلام علیکم